ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے پھر سی میرے اس ویڈیو میں تو دوستو آج ہم جس ریمیڈی کے بارے بات کرنے والے اس ریمیڈی کو جتنا اچھی طرح سے تیار کیا جاتا ہے اتنا ہی اچھا وہ فائدہ کرتی ہے یعنی اس کے اوپر اتنی محنت لگتی ہے تیار کرنے پر تب جا کے وہ سالو بر کا وقت لگ جاتا ہے پھر تیار ہوتی ہے تو اس ریمیڈی کے بارے میں آپ کو آگے ویڈیو بتاؤں گا تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو دوستو آپ سبی کے لیے میں وہ ریمیڈی لے کے آتا ہوں جو ہمیں آسانی سے اپلپ مل جائے اور جو ہم گھر پہ بھی تیار کر سکتے ہیں ایسی ریمیڈی لے کے آتا ہوں تو دوستو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ میرے دوارہ دی ہوئی جانکاری آپ کو کیسی لگتی ہے اور جو ریمیڈی بتاتا ہوں ان کا کیا فائدہ ملتا آپ کا تو دوستو جس ریمیڈی کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ریمیڈی کا نام ہے دوستو منڈور یہ جو منڈور ہوتا ہے اسے بسم کیا جاتا ہے تو اسے بولا جاتا ہے منڈور بسم اگر آپ کو پتا ہے یا نہیں ہے تو منڈور بسم کے نام سے آپ دب دیکھو گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بارے میں منڈور بسم پاودر کی سکھل میں آتا ہے یہ جو منڈور رہتا ہے اسے بسم کیا جاتا ہے آگ کے اندر جس طرح ایک ہانڈی ہوتی ہے وہ لے کے اس کے اندر دس بار کرنا پڑتا ہے اسے بسم کیا جاتا ہے جیسے کی سورن بسم ہوتا ہے یہ جو جتنی بسمیں ہوتی ہیں یہ ہماری طاقت کو بڑھانے کے لیے آتی ہے اور ہمارے سریر کو نیروگی بنانے کے لیے تیار کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے تو پہلے ہم اس منڈور بسم کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دوستو یہ کسی بھی کلر کی مل جائے گی آپ کو خاص کر کے یہ آپ کو ملے گی محرون کلر ریڈ اور تھوڑا ڈارک کلر تو یہ پاوڈر کی ایک دم پیشٹ آتا ہے پاوڈر ہوتا رہا اس طرح ہے تو یہ کام کیا کرتی ہے یہ جو ہماری جو شریر کی پیٹ کے اندر جتنی بھی خراب پاچن کیری ہماری اس کو یہ بڑیا بناتی ہے طاقت بار کرتی ہے اور لیور کو بہت ہی بڑیا سے کام کرنے کے لیے پریریت کرتی ہے یہ لیور کو بہت اچھے سے اس کے جو خراب ٹوکسن بغیر ہے وہ بن گئے اس کو باہ نکالنے میں مدد کرتی ہے اور اس منڈور بسم کا دوستو کوئی دکت نہیں ہے آپ کو کہ اسے آپ اس طرح نورمل بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیماری ہے یا نہیں ہے اگر کسی کو بیماری نہیں ہے وہ بھی یوز کر سکتا ہے اس سے طاقت ہی ملتی ہے شریر کے اندر یہ آئروریڈک چیزیں جو نقصان نہیں کرتی ہے یہ لائف ٹائم کے لیے یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے تب تک یوز کیجئے گا جب تک آپ کو یہ شریر کے اندر ایسا نہ لگے گی ابھی میرا شریر فٹ ہے تو اس منڈور بسم کو آپ کسی بھی آئروریڈک میڈیکل پہ جا کے لے سکتے ہیں آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی بیہت کے پاس آکے لے کے آؤ یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گی کسی بھی میڈیکل کے اوپر اوپر مل جائے گی اور آپ کو جو اس کی جو منڈور بسم ہے یہ جو بسم کے نام شیاطی وہ ہی لینی ہے کوئی دوسری نہ لے آپ اور اسے لینے کا طریقہ دیکھو یہ گرم رہتی ہے اسے جب بھی آپ لینا آپ کسی کو بھی لینا ہو وہ تھنڈی چیز کے ساتھ میں لے خاص کر کے اس چیز کے ساتھ میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ساتھ اگر آپ نے لینا شروع کر جائے آپ کو بہت بڑی فائدہ ہوگا اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا گلکند آتی ہے نا جو گلکند آتی ہے اس کے ساتھ میں آپ اسے لیجئے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا فائدہ فائدہ ملے گا گلکند کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو نہ لیں لوگ آپ کو ترے ترے کی چیزیں بتائیں گے لیکن آپ گلکند لینا ہے اور اس کے ساتھ میں اس منڈور بسم کو لینا کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ کو یہ منڈور بسم لینا ہے اسے تھوڑے سے آدھے کپ کے اندر پانی کے اندر ملا لینا ہے اس کے اندر گلکند ڈال لینا ہے اور پھر اسے خالی پیٹ اس کا شیمن کرنا ہے اس طرح کرنا آپ کو یہ اس خاص کر کے اس بیماری کے لیے بہت ہی بڑی ہے جو مانچنگ بیماری ہے اس کے لیے تناف سے گرشد جو بیماری ہے اس کے لیے بہت ہی بڑی ہے فائدہ کرتی ہے منڈور بسم اسے تیار کرنے میں سالوں کا وقت لگ جاتا ہے آگ سے اسے بسم کر کے کر کر کے ایک ہنڈیا کے اندر پھر اسے تیار کیا جاتا ہے کافی سالوں کا اس کے اوپر جو پرسکشن چلتا ہے تب جا کے یہ تیار ہوتا ہے بسم میں ایسے نہیں ملتا میں یہ جو سونے کے بھاو ہے نا اس طرح ملتا ہے طولہ کی سابسی بھی ملتا ہے تو دوستو اس کا آپ جو میں نے آپ کو بیماری بتایا ہے جو مانچنگ بیماری یاداست کی بیماری جتنی بھی ہے ان ساری بیماریوں کے اندر یہ سو پرسنٹ کام گنے والی ریمیڈی ہے خاص کر کے بنتی ہے اسی کے لیے اور سریر کے اندر جو ہماری پانچن سکتی اس کو بھی مضبوط بناتی ہے اور سریر کے اندر جتنی بہنگ ان کو سوشتہ رکھتی ہے اس کے لیے یہ بنا ہوا ہے منہور بسم تو اسے آپ ضرور پرچیس کیجئے اور اس کا فائدہ لیجئے تو آج ہی ویڈیو میں بس اتنا ہے ملتے ہیں آپ سبی سے اچھا ویڈیو لے گئے اچھی ریمیڈی لے گئے تو آئی ویڈ اپنائے اور سوشت رہیے